اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیٹوین دا لائنز آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک کو آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جس کا معاشرے میں بہت ناموں سے تعریف کریا جاتا ہے کمی جانے بجانے والی کہا جاتا ہے کمی کسی نسل کے نام سے پکارا جاتا ہے جس کا جو دل چاہتا ہے اس نام سے پکارا جاتا ہے لیکن رانی خان ایک ایسی شخصیت بنی اس ٹرانس جنڈر ہوتے ہوئے وہ جو معاشرے کی جو کڑوی کسی لی باتیں وہ رانی خان نے بھی صحیح اور ناچ گانے کی دنیا چھوڑ کر دنیا کا پہلا مدرسہ بنا کے ایک ریکارڈ قائم کیا کہ ٹرانس جنڈر چاہیں تو کوئی اچھا کام بھی کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ٹرانس جنڈر ان کے نام کے ساتھ لگ چکا ہے تو وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے وہ صرف پبلیق مانگ سکتے ہیں وہ ناچ گا سکتے ہیں تو رانی خان کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ یہ سفر کیسے شروع کیا اور کیسے سوچائی کہ ناچ گانے کی دنیا چھوڑ کر ایک حقیقی سفر شروع کیا جائے نہ صرف خود سفر شروع کیا بلکہ اپنی کمیونٹی کی جو لوگ ہیں ٹرانس جنڈر ہیں ان کو بھی ساتھ ملانے کا سوچا اور کہا کہ ان کا بھی سفر اچھا کیا جائے اسلام علیکم رانی صاحبہ وعلیکم السلام رانی صاحبہ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جیسے میں نے تعرف میں کہا کہ آپ لوگوں کا معاشرے میں تعرف اس طرح کرائے جاتا ہے ناچ گانے والی ہے بھیک مانگ سکتی ہے اور برا بھلا کہا جاتا ہے تو آپ نے یہ سفر کیسے شروع کیا کہ ایک رنگین دنیا چھوڑ کر ایک اللہ والی زندگی کی طرف آئی کیسے ہوا یہ ماشاءاللہ سے ہم مسلمان ہیں ہم نے بھی کلمیں پڑھیں دیکھیں میں نے جب سٹارٹ کیا تو پہلے میں نے سٹرگل کی اور اس میں میں نے دیکھا کہ خواجہ اصرا کون کون سے کام کر رہے ہیں بہت سارے اچھے کام کر رہے ہیں خواجہ اصرا لیکن دین کا ہی نہیں تھا جب بھی ہمیں چھکا چھوکا بولا جاتا تھا اس میں اس سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہم دین سے کافی دور تھے ہم بالکل ناشنا تھے ہر سفر سے تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ایک ایسا مدرسہ قائم کرو جو دنیا میں فرس ٹائم ہوں کہ یہ اسلامی ملک ہے اور اگر آپ اسلامی ملکوں کی بات کریں پاکستان پہلے نبر پر بڑا ملک ہے رانی صاحبہ آپ کی میں بات کر رہی ہوں کہ کیسے آپ نے مدرسہ بنایا لیکن اس سے پہلے ہم اس خواب کی طرف جائیں گے جو خواب آپ کی زندگی بدلنے میں بہت اہم پردار ادا کرتا ہے جی میرے ایک سہیلی تھی نمرہ نام تھا ان کا وہ میرے محلے میں تھی میرے ساتھیں تھے بیس سال ہم نے ایک ساتھ سٹرگل کی پھر ایک کار حادثے میں ان کا انتقال ہوا اور بڑی ہی خوفناک حالت میں مجھے وہ خواب میں ملی اور ان نے مجھے کہا کہ آپ ایک عالمی دینی فیملی سے ریلیٹڈ ہیں آپ ایک ایسا کام کریں جنہیں دنیا یاد رکھے اور اللہ پاکہ آپ کے گناہ بخش دے کیونکہ جو میرا حال ہے وہ آپ کا بھی ہو سکتے ہم دونوں ایک ساتھ ہی سارے کام کرتی رہی تو بس الحمدللہ مسلمان ہوں اس دن سے آج تک میں نے یہ عہد کیا ہے کہ انشاءاللہ جو بھی کام کروں گی خدا مند کو راضی کرنے کا یہ کروں گی ناچ گانا ہمارا شعبہ ضرور ہے لیکن اس میں اسلام نہیں ہے اس میں دین نہیں ہے وہ ایک کلچر ہے اور یہ کام جو ہے یہ دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے سب کچھ ہے اس میں اصدر جب آپ نے کہا کہ میری دوست میں یہ کہا کہ میں سفر شروع کروں اور دوست کے خواب میں آنے کے بعد تو پہلا سٹیپ کیا تھا رانی صاحبہ کا اپنے آپ کو بدلنا تھا معاشرے کو بدلنا تھا یا مدرسہ بنانا تھا کیسے ہو جائیں نہیں سب سے پہلے تو میں نے خود کو چینج کیا میرے پاس ایک اماؤنٹ بھی تھی جسے میں خرچ کرنا چاہتے تھے ایک فلاحی کام میں تو میں نے اچھے اچھے لوگوں سے ملنا سٹارٹ کیا مجھے بتا چلا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اچھا کام تو کرتے ہیں لیکن وہ سکرین کی حد تک کرتے ہیں اور بیک میں بس صرف نام کئی ہوتا ہے تو پھر میں بہت اچھے بھی کام کرتے ہیں شاید میں اچھے لوگوں سے نہیں مل پائیں میں ان لوگوں سے مل پائیں ہوں جو صرف سکرین کی حد تک ہو تو پھر میں نے یہ سٹرگر خود ہی سٹارٹ کیا کہ میں کیوں نے ایک مدرسہ خود ہی بنا لوں میرے پاس اتنی زیادہ ماؤنٹ تو نہیں تھی پھر میں نے رینڈ کے مکان میں ہی یہ سٹارٹ کیا اور ماشاء اللہ سہی کیونکہ یہ نیک کام ہے تو اللہ پاک نے آج مجھے یہ سب کچھ اپنا دے دی ہے جب آپ نے مدرسہ سٹارٹ کیا جب ٹرانس جنڈرز کو پڑھانا سٹارٹ کیا کتنی ٹرانس جنڈرز تھی جو آپ کے پاس مدرسے میں آئی اور یہ سفر کتنا مشکل رہا سٹارٹ میں تو میں تھی اور میرے ایک سٹوڈینٹ تھی صرف دو لوگ تھے اور میں بہت ایکسائیڈیڈ تھی کیونکہ ایک اچھا کام تھا اور یہ ڈیفرینٹ کام تھا ایک پوری دنیا میں کہ خواجہ سراؤن بھی کو مدرسہ بنایا ماشاء اللہ سے دو سو آٹھوں مالکوں کا ازاد حاصل ہے مجھے اس مدرسے میں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ خواجہ سراؤن بھی بڑھنے لگے پھر ہماری تعداد جو ہے وہ ٹونٹی ایٹ تک گئی ٹونٹی ایٹ تک جو ہے گئی اس کے بعد ماشاء اللہ سے کافی لوگوں نے جو ہے وہ قرآن مجید پڑھ لیا اور وہ چلے گئے اب یہ سلسلہ جاری ہے آ رہے ہیں اور جارے ہیں اب ہمارے پاس تقریباً چودہ ٹرانسزینڈر ہیں حرانی صاحبہ آپ کے لئے کتنا مشکل تھا کہ جیسے آپ نے کہا کہ انجھے خواب آیا ایک وہ رنگین دنیا تھی جہاں آپ سجدی سمرتی تھی اور اپنے آپ کو ظاہر ہے ہر انسان چاہتا ہے کہ میں خوبصورت لگوں اس رنگین دنیا کو چھوڑ کے ایک دم سے ایک ڈریک این وائٹ دنیا لگتے ہیں آپ کو تو کتنا اپنا نفس مارنا کتنا مشکل تھا ایک خوف جو ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے ایک خوف تھا مجھے کہ جب سے وہ خواب میں آئی تھی وہ خوف ہی ہے میرے دل میں مور رہی یہ خوف حقیقت کا ہے کہ میں نے کوئی کام دین پر چل کر نہیں کیا میں نے ہر کام دین سے اٹکی کیا جو میں نے یہ سوچ رکھی تو آج تک میرے لئے کوئی پشتاوے کا باعث نے بنا کہ میں نے بلیک این وائٹ دنیا چھوڑی یا رنگین دنیا چھوڑی جو اصل مقصد تھا میرے میں اس پہ آگئی اور میں اپنی زندگی سے پر امید ہوں اچھا دانی صاحبہ اور جو ہمارے جیسے لوگ ہیں جو میں نے کہا ہم مختلف ناموں سے بھی آپ لوگوں کو فکارتے ہیں جب آپ نے مدرسہ بنایا جب دین کی طرف آئی تو لوگوں نے کیا کہا کہ چلا لے گی نہیں چلائے گی واہ اب یہ مدرسہ بنائے گی کیسے ایسے جملے بڑے بڑے جو دین کے ٹھیکے دار ان کی طرف سے سننی کو ملے کو کیسے آپ نے ہینڈل کیا میں نے جب یہ سٹارٹ کیا تو مجھے نہیں پھتا تھا یہ کیمرے شیمرے میں تو زندگی میں کبھی بھی کیمروں کے آگے نہیں آئی تھی تو میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتی تھی کیمرے دیکھ کے اور بہت زیادہ ڈر جاتی تھی کوئی بات ہوتی ہی نہیں تھی مجھ سے لیکن جب میں نے ان لوگوں کو پڑھنا چاہا کہ وہ لوگ جو دین کی ٹھیکے دار ہے دین پر بات کرتے ہیں اور مسئلے بیان کرتے ہیں اور فتوے جاری کر دیتے ہیں ان لوگوں کی جب میں نے باتیں سنی تو پھر جو ہے وہ ماشاءاللہ سے مجھ میں ایک جوش آیا کہ اب میں ہر میڈیا کو فیس کروں گر دنیا کو دکھاؤں گی کہ ایسا نہیں ہے یہ صرف دین کے ٹھیکے دار ہے یہ دین کے نام پہ فراود کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ پھر بہت سارے ایسے نام سے ایسا دانوں میں بھی ایسے مولانا ہے جن کا میں نام تو نہیں کافی بڑے بڑے چینلوں میں میں ان کا نام بھی لے چکی ہوں انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ مدرسہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے ہی یہ ایک سٹیپ لی ہے جسے آپ لوگ اپیشیٹ کریں بہت سارے اختلافات بھی تھے بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے کہ یہ مہینہ چلے گا یا دو مہینے چلے گا یا پندرہ دن چلے گا یا ایک ہفتہ چلے گا لیکن ماشاء اللہ سے آج تین برس گزر گئے اور ایک سوا کروڑ رپے لگا کے ہم نے اس مدرسے کو بنایا اس میں شیلٹر ہوم بنایا اس میں ہم ہسپیٹل بنا رہی ہیں اور وہ سوا کروڑ کے اماؤنٹ جی ہے وہ ماشاء اللہ وقفے آل ہے آپ کی اپنی کمیوٹی کا کیسا رسپونس کا کہ آپ کے پاس ٹرانس جنڈرز آن کے خوش ہوتے ہیں یہ کہتی ہیں جبرانی صاحبہ تبلیغ کرتی ہیں کہتی ہوں گی کیا یہ ٹھیکے دار ہونی ہمیں کرنے دے جو ہم کر رہے ہیں دیکھیں جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو اس وقت خواجہ سراؤں کو سمجھانا وہ تھوڑا سا مشکل تھا چونکہ یہ ایک بہت ڈیفرینٹ کام تھا اگر آپ ڈانس کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو ان دونوں کو آپ ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتے ہیں اس لئے فاجہ سراؤں نے کافی تنقید کی اس پر کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی فنشن نہیں دے گا ہم بیگنگ نہیں کر سکیں گے یا کوئی بھی ایکٹیوٹی نہیں کر سکیں گے لیکن ماشاء اللہ سے آج تک جو ہے سٹرگل کی اور کوششی کی اور آج تک ایسے لوگ ہیں جو اب بھی آ رہے ہیں لوگ اب بھی ہمارے مخالف ہیں آرانی صاحب آپ نے اپنے سٹرگل کے بارے میں بتایا تھوڑا سا بچپن کے بارے میں بتایا کیونکہ یہ قدرتی عمل ہے کہ آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا اب بھی بھی ہمارے معاشرے بہت آن جنگل سفر کر رہے ہیں بہت سے ایسے جاننے والے ہمارے گھر والے بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے معاشرہ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا زندگی اتنی مشکل ہو جاتی کہ بعض دفعہ وہ کچھ کرنا بھی چاہے تو نہیں کرتا ایکسیپٹن وہاں پہ ختم ہوتی جب آپ کے رشتہ دار یا آپ کے مخالف کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کی فیلنگز کو وہ جج کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک ڈیفرنٹ رول دیتے ہیں اس کو چھکا چھوکا اور میل اور فی میل آپ آئیش بھی میں نے دیکھے ہیں لوگوں کو بہت سارے مرضوں میں ابتلاہ دیکھا لیکن ایک واحد خواجہ سرائے جن کے لئے بہت سارے مشکلات ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ یا تو آپ فیملی کی وجہ سے گھر چھوڑ کر جاتے ہیں یا آپ رشتہ داروں کی وجہ سے گھر چھوڑتے ہیں ایدر اوائز کوئی بھی خواجہ سر اپنا گھر نہیں چھوڑتا رانی صاحب آپ کی اپنی بچپن کی بھی یاد ہو جب آپ کو نہیں کہتا تھا کہ آپ فران جنڈر ہیں لڑکی ہیں لڑکا ہیں تو کیسا بچپن تھا رانی سکول جاتی تھی کہاں جاتی تھی اپنے بین بائیں ساتھ کھیلتی تھی کوئی یاد ہو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں بہت چھوٹی سی تھی جب میں اپنی فیلنگ کو ایکسپٹ کر رہی تھی مجھے بتا تھا کہ میں دنیا سے ڈیفرنٹ ہوں اور وہی خواجہ سرائے جن کے انتقال ہو اور خواب میں آئی وہ ہم ایک ہی محلے کی تھی ساتھ ساتھ ہمارے گھر تھے بس ہم دو ہی کھیلہ کرتے تھے آپس میں بچپن سے ہی ہمیں دوپٹے ہڑنا اور یہ چیزیں کرنا یہ ایک فیلنگز ہوتی یہ ایک شوک نہیں ہوتا اس کو آپ شوک نہیں کہہ سکتے یہ آپ کی اپنی اندر کی فیلنگز ہوتی ہے جسے ہر بند ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتا گھر والوں کو کب پتا چلا اور پھر گھر والوں نے تھوڑا سا پھر آپ کو بتانا شروع کیا گھر والوں کو پہلے سے ہی پتا تھا والدین کو سب سے پہلے پتا ہوتا ہے کیونکہ آپ جب شعور کی بلندیوں میں آتے ہیں تب آپ کو پتا چلتا ہے کہ جب آپ دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور انہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں تب آپ کو پتا چلتا ہے کہ نہیں ہم بھی انسان ہیں اس سے پہلے آپ کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کون ہیں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں بچوں اکترہ رو رہے ہیں مجھے تو والدین پہلے ہی میرے سمجھ گئے تھے کہ یہ ہمارا جو بچی ہے یہ نورمل ہے مطلب کہ یہ نورمل نہیں ہے یہ خواجہ سرہ ہے اور جب میں بڑھنے لگی تو تقریباً آٹھ نو سال کی عمر میں میں گئی تب جا کے محلے کے جو ہمارے لوگ تھے ان میں اختلاف بھی بڑھنے لگا اور ہمارے برادریوں میں بھی اور سارا کچھ یہ کون ہے یہ ہم کس کو مونی دکھا سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں بھائی میرے جب بڑھنے لگے انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہمیں باہر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا بھائی خوص رہا ہے آپ کا بھائی خوص رہا ہے لیکن بس جس کو سمجھتے نہیں تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یہ بھی تخلیق ہے تو رنزاہ پر کتنی عیج تھی آپ کی جب آپ نے گھر چھوڑا اور آج گھر والوں کے ساتھ کیسے مراسی آئے ہیں میں تیرہ سال کی عمر میں تھی جب میں نے گھر چھوڑ دیا تھا اب میں تقریباً چالیس کے قریب ہوں میں نے بہت بڑی عمر جو ہے وہ گھر سے باہر گزاری اس میں بہت ساری تکلیفیں آئیں بہت ساری فوتکیاں بھی ہوئی بہت ساری خوشیاں بھی ہوئی میں ہر خوشی اور ہر فوتکی سے ہر غم سے محروم رہی اب جاتی ہیں کہ یہ پھر آفتہ ہو رہی ہے تو یہ ایک بڑی دکھی گھڑی ہے اور اب بھی جو ہے سب نے تو مجھے ایک سیپٹ نہیں کیا ہے لیکن میری سسٹر ہے کہ میں اس کے پاس جاتے ہوں اور وہی مجھے ماں کا پیار دیتی تو اچھا رانی صاحبہ آپ نے کہا کہ ماں کا پیار بہن دیتی تو ماں تو معاشرے میں کہا جاتا ہے اور ممتہ اس میں زیادہ ہوتی ستر ماں اسے زیادہ رہا پیار کرتا ہے لیکن ماں میں بھی کہیں ہیں کہیں ماں تو ماں تو کیسا لگا جب آپ نے گھر چھوڑا اور کبھی انہوں نے فون نہیں کیا کہ رانی آپ گھر آئے ہیں مجھے ملنے آئے ہیں یا وہ کنی اپنے بیٹوں کی باتوں میں آگئی میں نے وہ قوم کی سوچ میں تھوڑا سا حوالہ دیا تھا کہ میں اس طرح بیمار تھی ریمبلنس میں گئی اور ہمی نہیں آئی تو لوگوں نے بڑی تنقید کی مجھ پر لیکن لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ کو ہی آپ ایکسیپٹ کریں ماں باپ آپ کو بھی ایکسیپٹ کریں ان کو بھی چاہیے کہ اولاد کو ایک جیسا محبت دے ایک جیسا پیار دے وہ مجھے ایکسیپٹ نہیں کرتے تو میری ماں بھی مجھے ایکسیپٹ نہیں کرتی یہ تو ہرگز نہیں ہے کہ میں انہیں چھوڑ چکی مجھے آج بھی وہ یاد آتی ہے تنہائیوں میں رونا بھی آتا ہے سب کچھ ہوتے جب لوگوں کو دیکھتے ہیں لوگوں کی ماں ایک تسر سے ملتی ہیں عید شبرات میں میری ماں نہیں ملتی تو مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے لیکن اس کو صرف میں ہی سمجھ سکتی تو بالد کی طرف سے کہتے ہیں ہاں میرے بالد صاحب جو ہے وہ بیچارے تو کافی بیمار ہیں اور انہیں بھی کافی تنقید کا سامنا ہوتے اپنے بیٹوں کی طرف سے کیونکہ وہ مجھ سے ملتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ مجھ سے ملیں بہت زیادہ وہ بھی بیچارے پریشان رہتے ہیں میرے ساتھ تو وہ بہت اچھے ہیں لیکن بچوں کے وجہ سے وہ پریشان رہتے ہیں پھر میں انہیں کہتے ہوں کہ آپ بھی مجھ سے کم ملہ کریں ویسے تو رانی کبھی بھی انسان اپنے ماں باپ کو نہیں بھوجتا لیکن جب آپ کو ایک اسلام کا شعور آتا ہے دین کا شعور آتا ہے تو ایج کے ساتھ زیادہ ماں باپ کی کمی اور ماں باپ کے خوب کا احساس ہوتا ہے لیکن آپ کے جیسے آپ نے کہا والدہ ایک سیپ نے کہتے ہیں تو پھر بھی کہیں نہ کہیں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں اپنے والدین کھاں کا ڈا کروں بشک انہوں نے نہیں ادا کیا اسلام کو دیکھتے ہیں بلکل اسلام کو مدنظر رکھے آپ پاؤں پکڑیں گے آپ جو وہ چاہتے ہیں وہ کریں گے میں نے سب کچھ کیا لیکن محلے دار اور یہ وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ بیچارے پھر مجبور ہو جاتے ہیں اب بھائی نے زہری بات انہوں نے باہر بھی نکلنا ہے انہوں نے کام پہ بھی جانا ہوتا ہے امینی بھی لوگوں کے گھروں میں جانا ہوتا ہے شادیوں میں بیانوں میں اور فوتکیوں میں وہاں پہ سب سے پہلے لوگ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آگے وہ میت پڑھی ہے کچھ ہاں یہ فلاں کی ماں ہے یہ فلاں کی مجبور ہو جاتے ہیں یہ لوگ مجبور کرتے ہیں یہ معاشرہ مجبور کرتے ہیں ان لوگوں کو معاشرہ یہ نہیں دیکھتا کہ اگر ہمارے بچے اس طرح ہو گئے یا ہمارے بچوں میں کوئی اس طرح کس کے پیدائش ہو گئے تو ہم کیا کریں گے رانی صاحبہ یہ بتائیں کہ بھی آپ نے یہ کہانی ایک ایسی دکھ پھری ہے کہ رنکے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اپنے والدین سے دور رہنا تیرہ سال کے عمر میں دھر چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے اور شاید تو آپ ہی سمجھ سکتے ہیں ہم صرف پوچھ ہی سکتے ہیں یہ بتائیں رانی صاحبہ آپ نے درست بنا لیا آپ جا رہی ہیں اسپتال بنانے میں چاہتے ہیں آپ ناظرین کو اسپتال کا بھی بتائیں اور کہیں نہ کہیں لوگ آپ کی مدد کریں اور ہم دنیا کا سب سے بڑا پہلا اسپتال بھی سام آتے ہیں ہاں انشاءاللہ ماشاءاللہ سے کیونکہ جب میں نے مدرسہ سٹارٹ کیا تو پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ خواجلسرہ کو کل کل چیزوں کی ضرورت ہے زیادہ میں نے خواجلسرہوں کے لیے سٹال لگانے شروع کر دیئے کہ ان کی ارننگ بھی ہو بہت سارے ایسے خواجلسرہ ہیں جو گھروں میں جاتے ہیں جن کے ایکسیپٹن ہے تو ان خواجلسرہوں کے لیے پھر ہم نے سٹیچنگ کا کام اور سٹال اور یہ وہ سارا کو سٹارٹ کیا پھر ہم نے ایسے خواجلسرہ بھی دیکھے جو ایچ ایوی ہیبیٹیٹرسی یا بڑی بڑی دیگر بیماریوں میں جو ہے وہ مبتلاہ ہیں لیکن ان کا علاج جو ہے وہ نہیں ہو پاتا میں نے ایسے بھی میں خواجلسرہوں پر خود کام کرتی ہوں ایچ ایوی پیشنٹس پر میں نے پیمز جو ایشیا کا سب سے بڑا ہسپیٹل اس میں بھی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے ڈاکٹر کو ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے ڈاکٹر کا نام رحم دی لی محبت بھائی چارہ ہر ایک کے لیے لیکن خواجلسرہوں کے لیے وہ ڈیفرنٹ ہے میرے پاس کلپ بھی موجود ہے ایسے کہ وہاں انہوں نے کس طرح تنقید کی انہوں نے کس طرح اور انجیکشن دور سے ایک پین کیلئے فود بیمار ہے بلڈ تو نہیں آرہا نا اس سے آپ انجیکشن تو اس کو ٹچ کر سکتا دور سے انجیکشن ایسے لگاتے ہیں ماں کا پیار ملے ان کو ان کو اللہ کی دین کا رستہ ملے ان کو ان کو جو ہے وہ جب یہ لاسٹ میں مجبور ہو جاتے ہیں بے بس ہو جاتے ہیں ڈانس میں کوئی نہیں ان کو لائک کرتا یہ بھیگ بھی نہیں مانگ سکتے ہوتے موزی مرضوں میں ابتلاہ ہو جاتے ہیں تب تو ان کو ہماری ضرورت ہوگی پھر میں نے ایک ہسپیٹل کا انیشیٹیو لیا جو کہ سپیشلی ایچیوی روحیبیج ایٹر سی کے لیے اور عوام کیلئے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہسپیٹل نہ صرف خواجہ سرا بلکہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہے اور یہ بالکل فریو کاسٹ ہے اس کی میڈیسن بھی فری ہے اس کا ٹریٹمنٹ بھی فری ہے سب کچھ فری ہے یہاں کا ایمبولنس ہمارے خواجہ سراؤں کے ساتھ دیگر جو غریب حربہ لوگ ہیں ان علاقوں کے ان کو بھی ان کے جو کیونکہ یہ سلام آباد پردیسی شہر ہے یہاں پہ لوگوں کام کے لیے آئے ہوتے ہیں بیچارے ان کی اگر ڈیتھ ہو جاتے خدا آنا خاصتا کیونکہ کلو نفس ونزائقہ تل موتہ ریکنے جانا ہے ان کے لیے بھی یہ سروس بلکل فریو کاسٹ ہوگی رانی صاحبہ آخری دو سوال آپ سے ایک تو یہ کہ جب آپ اس رنگی دنیا میں تھی تب شیشہ دیکھتی تھی تب اپنے بارے میں کیا سوچتی تھی اور آج شیشہ دیکھتی ہیں تو اپنے بارے میں کیا سوچتی اپنے پہنوں میں نیلز لگاؤں نیلز بڑھاؤں اور نیل پالش لگاؤں اور یہ سب کچھ یہ چیزیں کروں بہت سے ہی ڈیفرنٹ تھا وہ لیکن اب جب میں شیشہ میں دیکھتی ہوں تو مجھے ایک خوبصورت اکس نظر آتا ہے اپنا یہ ہے حقیقت جب آپ اللہ کی طرف ہو جاتے ہیں کامزل آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آگے کی دنیا کیا ہے میرے بال سفید ہو گئے کبھی بچی تھی میں پھر خوبصورتی میں اب بڑھاپے میں جا رہی ہوں مجھے پتا ہے کہ ایک دن میں مرنا بھی ہے جب یہ سامان اب میں نے سٹارٹ کیا اور اپنے لئے جوڑنا تو بہت پور امید ہوں شیشہ دیکھتی ہوں تو بہت خوشی ہوتی ہے اپنے انٹرویو پر ستام ایک شیر سے کریں کیا آپ اچھا شیر ہمیشہ سناتی ہوتی تو آج بھی ایک شیر سنائیں جو آپ کے دل کے قریب ہوں میں چاہتے ہوں کہ لوگ جو ہے وہ برسوں تک مجھے یاد کریں اور اسی پہ شیر ہے کہ بچھڑا کچھ اس عدا سے کرت ہی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا جی بالکل رانی صاحبہ کی آپ نے گفت سنی کہ کیسے زندگی کا سفر کتنا کٹھن تھا بچپن سے گھر چھوڑا اس کے بعد جو ہے ایک حقیقی سفر کا آغاز کیا اور یقینا ہر شخص کو کہیں نہ کہیں ایک دن احساس ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا فانی میں جانا اسی کی طرف ہے اگر اس کا سفر جتنا جلدی شروع کر لیا جائے تو زندگی زیادہ آسان ہو جاتی تو رانی صاحبہ نے نہ صرف اپنی زندگی آسان کی بلکہ اپنے ساتھ اپنی کمیونٹی کے لوگ خواجہ سراؤں کے لیے کام کر رہی ہیں کہ درس بھی بنایا مسپطال کا آغاز کر چکنی ہے کچھ کام اس میں باقی ہے تو یقینا جو رانی صاحبہ نے ایک قدم اٹھایا ہے باقی خواجہ سراؤں کے لیے ایک مثال ہے رانی صاحبہ دنیا میں رہیں یا نہ رہیں تو یہ کام ان کا چلتا رہے گا اور صدقہ جاریہ کے طور پر لوگ اسے مستفید ہوتے رہیں گے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی